مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت جو ہمارے بلک میں اور میں نے صبح بھی بات کی تھی آہ صبح باہر میں کہ ہمارے ایمینس کو باقاعدہ تین قسم کی آفر آ رہے ہیں نمبر ون آپ کو جتنی پیسے چاہیے آپ لے لے میں ہلپین ہلپن کے بات کرتا ہوں میں کوئی غیر مدار بات نہیں کرتا وہ جو انہیں نے کہا ہے وہ تارل نے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ پیسے نہیں لے تو آپ کو کوئی بڑی آفر وزارت پہ لے اور اگر وزارت بھی نہیں تو آپ پھر جو ایدہ تیار ہو جائے انٹی کرپشن ایف آئیے اور نیپ کیلئے کیا یہ ملک اس طرح چلنا ہے اور افسوس بھی اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمنٹ لاجز ہیں میں سپیکر صاحب سے مخاطب ہوں میں ابھی ٹرائی بھی کر رہا تھا اسے بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارا پارلیمنٹ لاجز اس وقت عملا اداروں کے زیر آ اس کے پاس ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں اگر لاجز محفوظ نہیں ہیں آپ کی جو آپ کی سیاست جو آپ کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنا نظریہ بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک تعاپس دیتی ہے اور اس کے خلاف آپ اس طرح رویہ کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میاں صاحب میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں مجھے پتا ہے تمہاری اتنی حمد نہیں ہے تمہاری اتنی جو ہے نا تمہارے اندر اتنی جرت ہے لیکن جو کچھ کرتے ہو وہ ایسا نہ ہوں ہم وہ لوگ نہیں ہم نے ہمیشہ آپ کے بھائی کو جب بیتا تو پروٹیکشن ایڈر دیا کرتا تھا ہم نے آپ کی ساتھ جنرحم کا معاملہ کیا ہے حس سے نہ گزرو شعبہ شریف یہ تمہاری باپ کا ملک نہیں ہے اور یقین جانو یقین جانو جتنا کروگی اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گی جنگ تو تم شروع کروگی خاتمہ تمہارا نہیں ہوگا پھر ختم ہم کریں گے ہم چاہتے ہیں ملک میں انارکی ناپل ہے ہم چاہتے ہیں ملک میں آہ سٹیبلیٹی آئے ہم چاہتے ہیں ہمارے قانونی حق ہے آپ نے ہماری لیڈران کو جو جیل میں رکھا ہے خواتین کو جو جیل میں رکھا ہے کس کس آہ جو اس کے خلاف کیسے اس پہ کوئی گنجائش ہے کوئی بنیاد ہے ساری جوٹی منگڑت کیسے لگائے ہیں تو ایک تو یہ بات پہ کرتا ہے دوسری بات پہ یہ کہہ رہا ہوں میں پوری قوم سے ملتبیس ہوں پوری قوم سے جمعہ کو ہم نکل رہے ہیں میڈیا والو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کی اوپر بھی جو ہے نا جو طالبندی آپ کے اس کی اوپر ہوئے زبان بندی ہوئی ہے اور جس طالب آپ کے ساتھ بھی صدوق ہوئے تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں کہ جمعہ میں جمعہ کو آپ نکلیں گے میں وہ کلاسی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعہ کو نکلو ملک کی آزادی کیلئے آئین کی بہاری کیلئے ملک عملاً آئین ماتل ہو چکا ہے جو قیدی ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں اس کی رہائی کیلئے اور جو مہنگائی اس کے خلاف اور امن و امار کی جو بترین صورت ہے اس کیلئے میں مزدوروں سے میں طلب آسے میں تمام سیاسی پارٹیو سے دیکھو اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت طریقہ صاحب مشکل میں چلو گزر جائے گی ہوتی رہتی ہیں حالات آتے رہتے ہیں گزر جائے گی لیکن اگر یہ ٹرینڈ سٹ ہوا تو کسی پارٹی کے خیر نہیں ہے میں تمام ان پولٹیکل پارٹیز کو جو کہ قانون پر یقین رکھتی ہے آئین پر یقین رکھتی ہے ہمارے جو جمعہ کی دن کی جو آباد سٹرائک ہے جو ہم نے ایک الائز کی طرف سے کیا ہے ہمارا ساتھ دیں گے آپ کی آپ جتنا سمجھتے ہو کہ آپ کی دباؤ اور بدماشی سے ہم ڈریں گے انشاءاللہ